جماعت اسلامی کے رخن صوبائی اسمبلی ڈاکٹر سید وسیم اختر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں آئیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں کہ میزوان کی دعوت کے اوپر جتنے بھی دوست احباب بفتار کے لیے تشریف لائیں گے سب کے مقبول روزے کا ثواب میزوان کو نصیب ہو جائے گا اور یہ وضاحت فرما دی کہ روزے دار کی عجر کے اندر کوئی کم ہی نہیں کی جائے گی یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ جو روزہ افدار افتار کے لیے ہے اس کا ثواب اس کو دیا جائے گا ان کا ثواب انہیں ملے گا لیکن روزہ دار جو میزوان ہے اس کو تمام آئے وے مہمانوں کا ثواب نصیب ہو جائے گا ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا آقا اگر فرصت نہ ہو یعنی اتنے مالی وسائل نہ ہو تو آقا رضی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ خجور کے ایک ٹپڑے سے اور دودھ کے گھونٹ سے بھی روزہ کو افتار کروایا جاتا ہے یعنی کم سے کم نصاب بھی آقا علیہ السلام نے اس حوالے سے تیف فرما دی آگا دی جو ہمارے یوسی کے میزوان حضرات ہیں میں دعا گا ہوں کہ رب تعالیٰ انہیں اس بھرپور پرگرام کے حوالے سے یہ جو گوہی دوست تشریف لائیں ہیں سب کے مقبول روزہ کا ثواب انہیں نصیب فرما دے آپ ملاحظہ کر رہے تھے بہاولپور سے جہاں جماعت اسلامی کے رکن صحبائی اسمبلی ڈاکٹر سید وسیم اقتر تقریب سے خطاب کر رہے تھے